اور میرے بھائیو حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشتر نبوی میں ہم صحابہ سے مخاطب ہوئے ابو دعود اور ترمزی میں حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن درس دینے کا انداز عام دنوں سے الگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمیں ایسے درس دیا واز کیا نصیحت کی جیسے آپ ہمیں وسیعت فرما رہے ہیں اچھا میرے بھائیو وسیعت جو ہوتی ہے نا وسیعت کوئی مرنے والا اپنی اولاد اپنے اقربا رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے اور بڑی ٹھوس بات کرتا ہے وسیعت بندہ دو نمبر نہیں کرتا ٹھوس بات یہ کرنا یہ نہ کرنا ایسے کرنا فرمایا گویا کہ آپ ہمیں وسیعت فرما رہے ہیں وہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی یہ غور سے سنیں یہ عقیدے کی بنیاد بتانے لگا ہوں آپ کو وہاں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وسیعت فرمائی کہ میری آخری بات سن لو فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا بہتر فرقے تیہتر آگے ایک ایک فرقے کی سو سو شاخیں ایک ایک فرقے کی سو سو شاخیں شیخ عبدالقاطر جلانی رحمہ اللہ جنہوں پیر ادھا پیر لوگا نے بنائے انہوں نے اپنی کتاب غنیہ کے اندر لکھا ہے کہتے ہیں شیعہ کے نوے گروہ میں جانتا ہوں آر سے آٹھ سو سال پہلے شیعہ کے نوے گروہ میں جانتا ہوں جن کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ہم نے تو نام بھی نہیں سنے اس وقت نوے گروہ تھے یاسی گروہ تھے آج میرے بھائیوں ایک ایک فرقے کی کتنی شاخیں ہوں گی آپ پاکستان میں اندازہ لگائیں مسئلہ کے اہل سنت اہل سنت سے مراد ہوتا ہے ہر وہ شخص جو شیعہ نہیں ہیں ہنفی دیوبندی حیاتی مماتی اہل حدیث بریلوی یہ سب اہل سنت میں آتے ہیں اچھا آگے اہل سنت کے اندر کتنے گروہ ہیں چشتی نقش بندی سہروردی قادری سیفی فلان فلان آگے ان کے اپنے اپنے سلسلے لا متناہی لا متناہی کیا فرمایا فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا فسائر اختلافاں کثیرا بہت سارا اختلاف دیکھے گا لیکن تم نے کیا کرنا ہے علیکم بسنتی بچنا چاہتے ہو تو تمہیں میری سنت کو پکڑنا ہوگا اچھا یہاں میرے بھائیو کسی گروہ کا نام نہیں آپ نے لیا جو بچنا چاہے گا وہ کیا کرے گا میری سنت کو پکڑنا ہوگا وَسُنَّتِ الْخُلَافَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اور میرے ہدایت والے جو خلیفہ ہیں ان کے طریقوں پر چلنا ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور ایک الفاظہ آپ نے فرمائے عَضُّوا عَلَيْهَا عَضُّوا عَلَيْهَا تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اپنی داڑ کی مضبوطی سے اچھا میرے بھائیو ہمارا جو جسم ہے نا اللہ نے جو سر سے پاؤں تھا سائنٹیفیکلی بھی یہ پروون ہے عام طور کے اوپر بھی سب جانتے ہیں ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مضبوط پکڑ نہ ہاتھ کی ہے نہ ہونٹوں کی ہے کس کی ہے داڑ کی دانت بھی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنی داڑ مضبوط ہے فرمایا داڑ کے ساتھ اپنی داڑ کی مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لینا ہے چھوڑنا نہیں ہے سنت کو